بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو ایک نئے ویڈیو کے ساتھ ہزارہ ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے سیم ریکویسٹ کے پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو چلے گئے تو اس کو لائک کریں بل آئیکن پر لازمی کلک کیجئے گا چلیں اپنی ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں امریکہ دنیا میں سب سے زیادہ اصلہ ایکسپورٹ کرنے والا ملک ہے اور اس کا اصلہ دنیا میں بہترین بھی سمجھا جاتا ہے جتنے بھی ممالک امریکہ سے اصلہ خریتے ہیں وہ اس شرط پہ وہ اصلہ خریتے ہیں کہ وہ اس اصلے کے اندر یا اس ویپن سسٹم کے اندر کوئی موڈیفیکیشن نہیں کر سکتے نہ ہارڈ ویر میں اس کی کوئی موڈیفیکیشن کریں گے نہ اس کے سوفٹ ویر میں کوئی موڈیفیکیشن کریں گے سوفٹ ویر میں تو بالکل بھی موڈیفیکیشن نہیں کر سکتے کیونکہ سورس کوڈ ہی نہیں امریکہ دیتا ان کو لیکن دنیا میں ایک ایسا ملک ہے جو کہ ان شرطوں سے آزاد ہو کے تو امریکہ سے اپنا اسلحہ لیتا ہے اس کے پاس جتنا بھی اسلحہ تقریباً اور تقریباً سارے کا سارا وہ امریکن ہے وہ ملک ہے اسرائیل اسرائیل کے پاس F-16 ہیں امریکن میڈ ہیں F-15 ہیں اور اب F-35 بھی وہ امریکہ سے لے لی ہیں اس نے میں آپ کو F-16 کی مثال دیتا ہوں اسرائیل کے پاس جتنے بھی F-16 ہیں وہ نارملی جتنے بھی ہمارے پاس یا پاکستان کے پاس یا امریکہ کے پاس جتنے بھی F-16 ہیں جو ڈراب ٹینکس اٹھا سکتے ہیں ان کے اندر 370 گیلن فیول آ سکتا ہے لیکن جو اسرائیل کے پاس F-16 ہیں ان کے اندر وہ 600 گیلن فیول جو ہے وہ اٹھا سکتے ہیں یعنی کہ اسرائیل کا جو F-16 ہے اس کے اندر 62% زیادہ فیول ہوتا ہے 62% زیادہ فیول ہونے کی وجہ سے اس کی رینج بھی نارمل پاکستانی امریکن F-16 سے زیادہ ہوتی ہے پھر اسرائیل کا جو F-16 ہے اس کے اندر جو الیکٹرونک وارفر سوٹ لگا یعنی کہ الیکٹرونک وارفر جو سسٹمز لگے میں ہیں وہ اسرائیل کے اپنے بنائے ہوئے ہیں پاکستان کے پاس جو F-16 ہیں ان کے اندر جو الیکٹرونک وارفر سوٹ ہے جو الیکٹرونک پوڈز اس کے اندر لگ سکتے ہیں وہ صرف اور صرف امریکہ جن کی اجازت دے گا وہ لگ سکتے ہیں اسرائیل نے اپنے الیکٹرونک وارفر سوٹ لگائے میں ہیں جس کی وجہ سے اس کے اندر F-16 جو ہے اس کا وہ ہیوی ہو گیا ہے جس کی وجہ سے اس کا جو لینڈنگ گئر ہے اس کو اس کو موڈیفکیشن کرنی پڑے اور جو اسرائیل کے F-16 ہیں وہ زیادہ وزن اٹھا سکتے ہیں اور ان کی جو لینڈنگ گئر ہے وہ سپیشلی موڈیفائیڈ ہیں اور وہ صرف اور صرف اسرائیل کے F-16 کے اندر لگے ہوئے ہیں اب اسرائیل کا جیسا کہ آپ کو بتا ہے کہ اسرائیل نے F-35 بھی پرچیز کر لی ہیں F-35 پرچیز کرنے کے ساتھ اسرائیل نے بہت زیادہ کونٹریکچول رائٹس جو ہے وہ بھی امریکہ اور لاکھیڈ مارٹن سے خرید لی ہیں یعنی کہ یہ ایسا ہی سمجھ لیں کہ اسرائیل نے انٹیلیکچول پروپٹی اپنی بنا لی ہے F-35 کو دنیا کا کوئی بھی ملک جو F-35 use کر رہا ہے وہ نہ تو اس کی domestic repair کر سکتا نہ maintenance کر سکتا وہ اس کے اندر کوئی بھی اس کے software کے اندر کوئی بھی چینجز نہیں لے کے آ سکتا وہ اس کا weapon system وہ ہی use کرے گا جو امریکہ اس کو بتائے گا وہ اس کا electronic warfare system وہ ہی use کرے گا جو امریکہ اس کو دے گا hardware یعنی کہ اس کے جو aerodynamics ہیں اس کے اندر بھی چینجز نہیں کر سکتا لیکن اسرائیل جو ہے یہ سارا کچھ کر سکتا میں آپ کو اس کی detail point by point سمجھاتا ہوں domestic resub سے پہلے تو آپ آ جائیں کہ repair اور maintenance suppose Italy کی ہم بات کر لیتے ہیں Italy کے پاس بھی F-35 ہیں England کے پاس بھی F-35 ہیں چھوٹی موٹی repair کرنی ہو تو وہ England یا Italy جو بھی ملک ہے وہ اپنے airbase کے اندر یا اپنی کسی بھی facility کے اندر اس کو کر سکتا ہے لیکن اگر اس کو زیادہ بڑی repair کروانی ہے یا overall کروانے F-35 کو تو اس کو اپنا F-35 Lockheed Martin کی کسی specialized facility کے اوپر بھیجنا پڑے گا ضروری نہیں کہ وہ specialized facility امریکہ کے اندر ہو ہو سکتا وہ یورپ کے اندر ہی امریکہ نے بنا دی ہو وہ اپنی airbase کے اوپر نہیں اس کو maintain کر سکتا یا اپنی airbase کے اوپر اس کو overall نہیں کر سکتا اس کو specialized facility کے اوپر اس جہاز کو بھیجنا پڑے گا اسرائیل کے ساتھ ایسا نہیں ہے جب آپ نے جہاز کو کسی جگہ بھیجتے ہیں for overall for maintenance heavy maintenance کے لئے تو آپ یہ سمجھیں کہ دو سے تین یا ایک مہینے کے لئے آپ اپنا جہاز جو ہے اس ملک کے حوالے کر دیتے ہیں اسرائیل یہ کہتا ہے کہ اسرائیل ہر وقت حالت جنگ میں ہے چاہے اسرائیل کسی کے اوپر بھی جنگ مسلط کر سکتا ہے اور اسرائیل کہتا ہے کہ اسرائیل کے اوپر بھی کوئی بھی کسی بھی وقت جنگ مسلط کر سکتا ہے اس وجہ سے اسرائیل اپنا کوئی بھی جہاز ہے کوئی بھی weapon system خاص طور پر جو main weapon system ہے وہ اس کو اپنے ملک سے دو سے تین ہفتے کے لئے بھی باہر نہیں بیچ سکتا اور یہ اسرائیل کے لئے ایک risk ہے جس کی وجہ سے اسرائیل تیار نہیں ہوتا اور اس نے امریکہ سے جب یہ F-35 خریدے تھے اور وہ اس نے اپنی نیوٹیم ائر فورس بیس کے اوپر رکھے ہوئے ہیں اور وہاں پہ جتنی بھی اس نے ایسی فیسلیٹیز تیار کر کے رکھی ہوئے ہیں کہ جہاں پہ اس کے پاس تمام وہ ٹولز ہیں اور اس کے جو پرسنیلز ہیں یعنی کہ اس کے جو فوجی ہیں وہاں پہ یا اس کے انجینئرز ہیں وہ وہ پروپرلی ٹرینڈ ہے F-35 کو اوورال کرنے کے اور اس کے اندر پڑے اور جو بھی F-35 کو اوپن کرے یا اس کو موڈیفائی کرے یا اس کے اندر کو چینجز کرے تو وہ امریکن سپرویئن کے انڈر ہو کے کرے لیکن اسرائیل اس کو نہیں مانتا اب آجیں سوفٹ ویر کی طرف F-35 کا ایک اپنا سوفٹ ویر ہے جو کہ اس کا سی فور آئی آرکیٹیکچر جو ہے اس کو کنٹرول کرتا ہے کمانڈ کنٹرول کمیونکیشن ایڈ کمپیوٹنگ وغیرہ اسرائیل نے کیا کہا ہے کہ ہم ایک اپنی ایپ بنائیں گے انہوں نے اس کو ایپ کا نام دیا انہوں نے کہا یہ ایپ آپ کے سوفٹ ویر کے اوپر چلے گی اور اس کے اندر جو بھی موڈیفیکیشن کریں گے وہ ہم آپ کو نہیں بتائیں گے اس کے اندر ہم کیا موڈیفیکیشن کرتے ہیں یعنیcہ ہم امریکا کو ہی نہیں بتائیں گے اور وہ جو اس کے اندر موڈیفیکیشن کرے گا اس کے ذریعے سے وہ اپنے C4I system کے اندر اس کو integrate کر سکتا ہے اور اب دوسرے F15 F16 کے ساتھ جو ہے وہ اس کو operate کر سکتا ہے tandem یعنی کہ اس کو دوسرے Air Force equipment کے ساتھ اس کو وہ integrate کر سکتا ہے without America's consent اور without America's system یعنی کہ American system کس سے الہدہ ہٹ کے وہ اپنے طور پر ان کو اپنی مردی کے مطابق اس کو وہ modification کر سکتا ہے اس کے software کے اندر اب آج ہیں سب سے main چیز کی طرف ایک جہاز کے اندر جو F35 کو F35 بناتی ہے وہ ہے اس کا electronic warfare system F35 کے اندر جو electronic warfare system ہے وہ BAE system یعنی کہ British Aerospace Industry کا ایک system اس کو کہا جاتا ہے ANASQ 239 electronic warfare suit BAE system جو ہے یہ انگلینڈ کی company ہے اور F35 کے اندر BAE systems کا یہ electronic warfare system لگا ہوا ہے اسرائیل نے امریکہ سے جب یہ F35 لیے تھے تو اس نے کہا تھا کہ ٹھیک ہے آپ یہ ہمیں لگا کے دے دیں لیکن اگر کل کو ہم نے ضرورت سمجھی تو ہم اس کو نکال کے ہم اپنا اس کے اندر system جو ہے وہ install کر سکتے ہیں یا اس کو ہم اپنے طور پر اپنی مرضی کے مطابق ڈھال سکتے ہیں ٹھیک ہے آپ ہمیں یہ system لگا کے دیں لیکن اس کو ہم اپنی مرضی کے مطابق کسی بھی وقت change کر سکتے ہیں اور آنے والے دنوں میں ابھی تو اسرائیل نے لے لی ہیں آنے والے دنوں میں سمجھا جا رہا ہے کہ یہ BAE system کو یا تو اسرائیل خود سے improve کرے گا یا وہ اس کو بالکلی overall replace کر دے گا اپنے کسی system کے ساتھ اور اپنا electronic warfare suit جو ہے اس کے اندر ڈال دے گا so that دنیا کے جو other F35s ہیں وہ بھی اسرائیل کے F35 کے ہم پلانا ہو اور اگر ان کا کبھی بھی اسرائیل کے F35s کے ساتھ مقابلہ ہوتا ہے تو اسرائیل کا F35 ان کے اوپر بھی حاوی ہو جائے اسرائیل اپنے پوڈز جو ہیں jamming پوڈز بغیرہ جو ہے وہ F35 کے اوپر لگا سکتا ہے یہ ضروری نہیں ہے کہ اسرائیل بھی یہی system کے jamming پوڈز اس کے اندر لگائے امریکہ کے بنے ہوئے jamming پوڈ اپنے F35 کے اندر لگائے اسرائیل اپنے بنائے ہوئے jamming پوڈز جو ہیں وہ اس F35 کے اندر لگا سکتا ہے اس کے پاس ہی اجازت ہے تب اس نے جا کے یہ امریکہ سے purchase کی ہیں پھر ایک چیز آ جاتی ہے weapon system F35 کے اندر جتنے بھی weapons ہیں ایم ریم لگ سکتا ہے اگر امریکہ اجازت دے گا تو میٹیور بھی لگ جائے گا لیکن میٹیور میرا نہیں حال کہ F35 کے اندر لگے گا وہ پیری گرین میزائل جو ہے ایر ٹو ایر ویپنز اس کے اندر لگائیں گے ہم اپنی مرضی کے ایر ٹو گراؤنڈ اس کے اندر ویپنز لگائیں گے جس طرح اسرائیل آپ کو بتا کہ spice bombs جو ہے وہ بناتا ہے اسرائیل نے ان سے کہا کہ ہم اس کے اندر spice bombs اپنے لگاک سمال کر سکیں گے اسرائیل کا اپنا ایک ایر ٹو ایر میزائل ہے مثلا اسرائیل اس کے اندر داربی میزائل جوز کر سکتا یہ بی وی آر میزائل ہے مثلا اس کے اندر اسرائیل پائیتن میزائل یوز کر سکتا ہے یہ شارٹ رین میزائل ہے جس طرح سے امریکہ کا سائٹ وائنڈر ہے اسرائیل اس کے اندر spice bombs یوز کر سکتا ہے امریکنز جے ڈیم یوز کرتے ہیں یہ spice bomb یوز کرے گا وہ کہتے ہیں جی ہم اپنا میزائل میزائل بھی ہم اپنا یوز کریں گے شارٹ رین میزائل بھی ہم اپنا یوز کریں گے ہم اس کے اندر جو ground attack یعنی کہ جو بومز بغیرہ ہیں smart bombs بغیرہ ہیں وہ بھی ہم اپنا یوز کریں گے اب ایک جو last چیز ہے وہ بڑی اہم ہے F-35 جیسا کہ آپ کو پتا ہے ایک stealth aircraft ہے stealth aircraft کے اوپر آپ conformal fuel tanks F-16 کے اوپر conformal fuel tanks لگے ہوئے ہیں F-35 کے اوپر آج تھا کہ آپ نے conformal fuel tanks نہیں دیکھے اسرائیل نے امریکہ سے کہہ دیا کہ ہم اس کے اوپر conformal fuel tanks بھی لگائیں گے کسی بھی طرح یہ hard points تو ٹھیک ہے وہ اس کے اوپر drop tanks بھی لگا سکتا ہے لیکن وہ beast mode جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا beast mode کے اندر جا کے اس کے اوپر hard points کے اوپر drop tanks بھی لگا سکتا ہے لیکن اسرائیل نے امریکہ سے کہہ کہ ہم اس کے اوپر conformal fuel tanks بھی لگائیں گے جس کی بجائے سے اس جہاز range بہت زیادہ بڑھ جائے گی normal دنیا کہ جتنے بھی other F-35 ہیں ان سے اس کی range بہت زیادہ increase کر جائے گی اس کا stealth تو compromise ہو جائے گا لیکن وہ کہتے ہیں کہ یہ ہمیں ضرورت نہیں ہے ہم اپنا کچھ combination ایسا use کر لیں گے کہ کچھ F-35 جو ہیں وہ stealthی رہنے دیں گے اور کچھ F-35 جو ہیں جن کو ہم beast mode میں لے گے جا کے ان سے ہم زیادہ سے زیادہ کام لے سکیں گے یعنی کہ ان کے اوپر اگر ہم conformal fuel tanks لگا دیتے ہیں تو ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے ہم ان سے اپنا کام لے لیں گے لیکن میرا ذاتی خیال ہے کہ conformal fuel tanks F-35 کے اوپر لگانے سے stealth میں کوئی اتنا زیادہ difference نہیں آئے گا تو یہ کچھ ایسی modifications تھیں جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ ان کی repair and maintenance ہے اس کا software system ہے اس کا جو electronic warfare system ہے جو کہ British system ہے اس وقت اور وہ اس کو change کرنے کا اس نے اجازت لے لی ہوئی ہے اس کے بعد جو weapon support system ہے یعنی کہ weapons وہ کہتا ہے اسرائیل کہتا ہے میں اپنے لگاؤں گا اور جو اس کے aerodynamics میں وہ changes لے کے آرہا ہے جیسے کہ conformal fuel tanks وہ کہتا ہے کہ میں نے لگانے ہیں تو یہ سارا کچھ مل مل آ کے اسرائیل جو ہے وہ اس نے امریکہ سے کہہ دیا کہ جی یہ ہم جہاز ہم نے آپ سے لے لی ہے لیکن اس کے اندر جو چیزیں ہیں اس کی جو maintenance ہے اس کے اندر جو electronic warfare system ہے وہ میں اپنا لگاؤں گا اس سے آپ کا کوئی تعلق نہیں آپ جہاز نے چیزیں نے اور چلے جائیں اس کے ساتھ جو بھی کرنا ہے اس سے یہ ہوگا کہ اسرائیل کا جو F-35 ہے وہ دنیا کا best F-35 ہوگا even وہ deadlier ہوگا امریکن F-35 سے بھی تو دوستو امید آئی ہے information آپ کو اچھی لگی ہوگی اچھی لگی ہے تو پلیز subscribe کریں چینل کو ویڈیو کو آگے شیئر کر دیا کریں پلیز اور thank you اللہ حافظ